ہم نے آپ کو ہر پروگرام میں دکھایا ہے جرم کا وہ انوکھا روح جس سے زیادہ تر عوام نا آشنا ہوتے ہیں مگر سرکار جان کر بھی انجان بن جائے تو عوام کے اس روک پر ہم کیوں نہ منائیں سوگ آج کا پروگرام میں ایسے لوگوں کے مو پر قرارہ تماشا ہے جو آل از ویل کے گن گاتے ہیں اور افسر شاہی کے نشے میں رشوت اور سرکاری پروٹوکول کے مزے لوٹ رہے ہیں خوفر نے ہمیشہ معاشر کے ایسے ناسروں کو بے نکاب کیا جو معاشر کے لئے خطرناک اور جان لیوہ عوامل میں شامل ہیں آج کا پروگرام اتنا کڑوا اور کھرا ہے کہ آپ چاہ کر بھی اسے درگزر نہیں کر سکتے بچوں کے فیڈرز ہو یا اسپتالوں کے سرجیکل آلات یا آپ کے سرہانے رکھا ہوا تکیہ یہ دیکھ کر عقل حیران اور انسانیت پریشان ہو جائے گی کہ کیسے سرکاری اسپتالوں کے انسینیٹرز کو خراب کر دیا گیا ہے جرراہی کے استعمال شدہ آلات کیسے کھلے عام ٹھیلوں پر سجا کر بیچے جاتے ہیں کیسے خون آلود روئی کو دھو کر دوبارہ تکیوں میں چھپایا جاتا ہے حقیقت کا اصل چہرہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے آپ کیا آپ توچھ سکتے ہیں کہ ہسپتال سے نکلنے والا خطرناک فضلہ کہاں گو جاتا ہے عدویات ساز فیکٹریوں کو جو بوتلے سپلائی کی جا رہی ہیں ان میں سے زیادہ تر استعمال شدہ ہوتی ہیں جنہیں گٹر کے پانی کی طرح گندے بدبودار پانی میں دھو کر نامور کمپنیوں کے ڈبوں میں دوبارہ پیک کر کے بیچ دیا جاتا ہے خدا اس قوم پر رحم کرے اور ہمارے کمرانوں کو اکل و شعور عطا کرے جنہیں اسپتال میں آپریشن کے بعد نکلنے والے آزا کتے بلی اور چیل کبوں کے لیے کھلی کچھرہ کنڈی میں پھینک دیے جاتے ہیں یہ انتظامیہ کی غفلت ہے یا کچھ اور یہ فیصلہ آپ خود کریں گے خون آلو دروئی سے کیا بنتا ہے بلڈ بیک خالی سرند اور ڈریپ کہا جاتی ہے یہ سب کچھ آپ لوگ دیکھیں گے آج ہمارے پروگرام میں اتنے کینچیاں اتنے اوزار اتنا سب کچھ یہاں پر مل رہا ہے اور یہ کہاں سے آتا ہے کتے پرائز میں بکتا ہے میرے ہاتھوں میں آپ کو یہ اوزار نظر آگے ہوں گے جو مین آج کا میرا فوکس ہے اور اچھا یہ کہاں سے لائے آپ یہ سیالکوٹ سے آتا ہے سیالکوٹ سے آتا ہے اچھا کتنے کی اگر یہ سیزر آپ سے بلو کتے کی ہے چالیس روپے کی ہے چالیس روپے کی ہے تو اس کے قولیٹی یہ جو ہے یہ جو بار ایکسپورٹ جاتے ہیں نمار جو ریزیکٹ ہو جاتے ہیں نمار جو میں بنتے ہوئے یہ وہ سکیلپل کے بلیڈ پڑے ہیں ایک منٹے تا لوگ سکیلپل ہے سیزر ہے چیرے کا بلیڈ لگتا ہے اس سے کٹا جاتا ہی اوپر گیا اس میں بلیڈ نہیں ہے باکہ بورا ہی ہے اچھا یہ پلائر ہے جسے دانت نیلالتا ہے یہ دیکھو یہ کانگ کے اندر ہے یہ ساری چیزیں تو موجود ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نیو ہے استعمال شدہ نہیں ہے جی ہم بلکل نیو ہے یہ وہ اوزار ہیں جو آپریشن کے لیے یوز ہوتے ہیں جو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چاہے وہ دانتوں کا ہو چاہے وہ ہمیپیتھے کو سب کے پاس یہ اوزار ملتے ہیں اور زیادہ تاریسی حقیقت دیئے ہیں کہ یہ ہسپیٹل سے جب اس کو پھینک دیا جاتا ہے جب اس کو زائے کر دیا جاتا ہے تو یہ واضح زائے نہیں کیا جاتے ہیں بلکہ اٹھا کر اس کو دمائے سے صاف کر کر اس کو سیل آؤٹ کر دیا جاتا ہے یہاں جو سٹال والے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آرہے کیونکہ وہاں دو سٹال شوڑ گئی تھوڑا سا ڈراما جو آپ دیکھ رہا ہوں گے آپ لوگوں کو شایدی ڈراما لگ رہا ہے لیکن یہ ڈراما نہیں ہے زندگی کا سوال ہے کیونکہ جب اس طرح کی چیزیں آپ یہ کہہ لیں جب اس طرح کی چیزیں انسانی اجزہ کو لگیں گی تو اس سے کیا پرابرم دوبارہ سے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مرید جس کے ساتھ آپریٹ جس کو کیا جا رہا ہو اس کو کینسل ہو اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر جتنے بھی جناس سیم ہے وہ جب آپ کو دوبارہ سے لگیں گے تو سوچیں کتنے لوگ اور مریں گے اس کی میں آپ کو صفائی ہیں اور میں آپ کو اس کی چیزیں دکھاتی ہوں یہ اندر کی بات ہے جو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں یہ جتنا آپ کو صاف ستنا نظر آ رہا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہوگے کہ اگر یہ کسی بھی مطلب کہتا ہے اگر آپ نے فیس کا کوئی بھی آپ نے بال نکالنا ہو یا کوئی بھی کوئی ایسی چیز ہو کوئی تکلیف جہاں پر ہو رہی ہو کوئی چیز کے لئے آپ اس کو استعمال کرو گے تو اس کو استعمال ہونے کے بعد جتنا اس میں زنگ لگ چکا ہے زنگ سے کیا کیا ہو سکتا ہے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں وہ آج کے لوگوں کو بتانا میرے لئے میرے خیال سے بہت بیکار بات ہو جاتی ہے آج کے انسانوں کو بہت اچھی طرح بتا ہے کہ ان کی صحت کیا ہے اور ان کی صحت کے لئے ان کو کیا کیا اگدت اگدت اماد کرنے چاہیے بینڈش کے پاس جب ہاں بینڈش ہوتی وہاں پر یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آتی ہے تو میں آج پھر بتاؤں گی آپ کو کہ میں تمام وہ چیزیں آپ کو دکھانا ہوں جو ہاسپٹل میں آپ کہتے ہیں نا جس کو جس کو زائع ہو جانا چاہیے جس کو گاربیج ہو جانا چاہیے لیکن وہ یہاں پر آگے دوبارہ سے ریڈیو پر سجا کر پبلک میں دوبارہ سے بک رہی ہوتی ہے اور ہم بڑے مزے سے اس لئے لے جاتے ہیں کہ ہمیں اور مارکٹ سے پرائز کم ملتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہاسپٹل میں یوز ہوتی ہیں آپ اگر یہ چیزیں پروپ ہو جاتی ہیں کہ استعمال وہیں کی ہیں استعمال ہوتی ہیں وہاں کے لوگ جو بھی سیل آؤٹ کرتے ہیں اور وہ یہاں کے بکتے ہیں تو آپ کیا ایکشن لنگ بالکل ان کے خلاف کارا ہی ہوگی آپ کی نولیج میں بات نہیں تھی کیا نہیں یہ بات نالیج میں نہیں تھی کیونکہ ہمیں سناکت نہیں ہے کہ یہ کس چیز میں استعمال کرتے ہیں یہ وہ جگہیں تھی جہاں پر وہ چیزیں ڈسپوزیبل جبا ہونی چاہیے تھی لیکن وہ یہاں پر جمع نہیں ہے اور وہ سارے شیٹر بند کیے ہوئے اور اس کا حطلب یہ ہے کہ وہ سارا سرجیکل سمان جتنے بھی اس میں اور بھی چیزیں آتی ہیں وہ سارے چیزیں یہاں نہیں آتی ہیں اور بگ جاتی ہے بارکٹ میں جا کر ہم دھوڑا آگے جائیں گے اور آپ کو انسٹیٹر دکھائیں گے وہ یعنی کہ جس کی جگہ یہ چیزیں ساری گاربیش کر دی جاتی ہیں جلا دی جاتی ہیں انہیں نے کہا جی یہ تو بہت پہلے مشینیں ہوتی تھی اب یہ مشینیں نہیں ہوتی ہیں اور وہ اب زنگ آلود ہو چکے بلکل لاغر ہو چکے ختم ہو چکے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اتنے بڑا ادارہ مطلب گارمنٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے پاس بہت پاور ہوتی ہے وہ آسانی سائسی چیزوں کو منگوا سکتا ہے لیکن جب وہ استعمال کی قابل نہیں رہی کہ اگر اس طرح کی چیزوں کو جو ہم باہر سرنج یوز کرتے ہیں اس کو ضائع کر دے تو وہ مشینیں اب اس وقت اس قابل ہی نہیں ہیں کہ استعمال ہو سکے انہیں گاروش کے طور پر انہیں گاروش کے طور پر ایک طرف ڈال دیا گیا ہے سامہ سو برس کا پل کی خبر نہیں کسی کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اگرے لمحے زندہ بھی ہو گا یا نہیں اس کے باوجود لوگ یہ کرتے ہیں افسوسناک ہے لیکن بہرحال صرف افسوس کر کے گزارہ نہیں ہوگا تاروائی ان اداروں کے لیے بھی ضروری ہے یہ ہم نے آلیڈی ٹیک اپ کیا ہے ہیلڈ دپارٹمنٹ کے ساتھ کیا ہے کنسرن میڈیکل سپرنٹیننٹس پرائیوٹ پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلز کے ہم نے ایم ایس اس کو بلایا تھا ایڈنسٹریٹس کو بلایا تھا ان کو بڑا واضح بتایا کہ آپ مہربانی فرما کر اس چیز کو اپنے ہاں کنٹرول کریں جو سیٹ پہ بیٹھا ہے جو ایڈنسٹریٹس میں بیٹھا ہے اس کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ادارے کے معاملات کو ٹھیک کرے گرمنٹ کی بھی ادائت ہے چیف انسٹر صاحب کی بڑی سخت انسٹرکشن سے اس بارے میں اس پر یہی ہے کہ پھر اگر کوئی ادارے کے سربراہان نہیں کام کریں گے تو ان کا محکمہ ان کے خلاف کارروائی کرے گا اور بات وہ یہی ہے کہ جو اویرنس ہے اویرنس اس وقت سب سے بڑا ہتھیار ہے سب سے بڑا قانون ہے ہوگا ایسے ایک چیزوں کو روکنے کے لئے ہاں گلاوز سیٹ کو کچھ چیز ملے گی مجھے تو یہ چیزیں وہ ہی ہیں جو میں نے آپ کو بھی تھوڑے دیر پہلے دکھائیں تھی اور اتنی ساری لڑائی جھگڑیں وہاں پر بڑی بڑی صفائیں دی گئی تھی یہ دیکھیں جی یاد آگیا آپ کو مطبع شاید بار بار آپ کو بتاؤں آپ اترہ کمزور دماغ تو آپ کا بھی نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ہاں یہ دیکھیں چوڑنے کہا تھا جی وہ آتے ہیں اور کانٹا کو توڑنے کے لئے چیزیں جوڑنے کے لئے اٹھانے کے لئے وہ یہاں سے لے جاتے ہیں شاید ان حضرات کو ان بھائی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں کئی اور بھی استعمال ہوتی ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں اگر دوبارہ اگر کمزور ہو رہے تو دوبارہ سے میں آپ کو یہ سب چیزیں دکھا رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں وہاں سے آتی ہیں اور انہوں نے بولا ہے کہ یہ چیزیں یہاں سے اٹھا کے لائیں اور لانے کے بعد یہاں پر یہ استعمال ہوتی ہیں یہ دیکھیں ان کی چھانٹی جو ہو رہی ہے میں ان کی دکھاؤں گی ان سب کی چھانٹی جو ہو رہی ہے کون سویپر ہے جو وہاں سے یہ گندی چیزیں گندی چیزیں نکال کے لاتے ہیں اور اس کو جب صاف کرتے ہیں اور صاف کرنے کے بعد جب یہ مارکٹ میں بکتی ہیں ٹھیلوں پر تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو سیال کوٹ سے یا سائیوال سے پر نہیں کونسی چگہ سے ہی منگاتے ہیں اور یہ وہاں کا مال ہے تو ان پر ہر طرح کے الگ الگ کمپنی کے نام لکھے ہوئے اور ہر طرح کی یہ گندی چیزیں مطلب یہ اس میں ویکسین بھی لگی بھی ہے اس میں مطلب یہ آپ کے لئے تو کچھرا ہے نا تو یہ وہاں اس پہر ہے تو انہوں نے بولا کچھرا کنٹی میں پھینک دو تو ہم نے یہاں پہ لگے پھینک دیا کچھرا کنٹی میں پھینک دو تو یہاں سے اب یہ جو یہ پہتے ہیں ہم نے یہاں پہ ہے نہیں کباری کی دکان پہ یہ چیز تو بکتی ہے نا تو لے گی نا یہ تو لوہا ہے آپ کے لئے تو یہ لوہا ہے جو بھی ہے میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو جارو والے آدمی ہیں دو پیسے کے لئے چلو یہ کر لیے آپ کو بتا ہے یہ جب بزار صاف ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے کپڑا مارکے یا دھو کر بولڈر مارکٹ میں دوبارہ سے ہی سیل ہو جاکے ہیں یہ معلوم نہیں اگر میری ٹیم آ جائے تھوڑا سپورٹ کر دے تو بہت بڑا تھیلہ ہم نے ڈریپوں کا پکڑ آئے اور انہوں نے کہا جی ڈریپ ہے یہاں جن مہنگائی حد سے بڑھ جاتی ہے تو عوام کو کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں تو پھر چوری بھی ہوتی ہے اور ڈکیٹی بھی ملاوٹ بھی اور انسانیت کا قتل بھی سرکاری ہسپتالوں کی حال درزار تو آپ جانتے ہیں مگر سرکاری ہسپتال ہوئے ہیں نیچی کلینک یہاں سے چل رہا ہے کئی لوگوں کا روزگار اتنی گندگی یہاں پر ہے اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پر ہم جیسے انسان رہتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کو نظر کیوں نہیں آتا یہ بڑے لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتا کہ یہاں سے وہ تمام چیزیں بیش دی جاتے ہیں یہ سب لوگ آپس میں خود ملے میں یہ نہیں کہوں گی کہ جی ڈاکٹر ملے میں بڑے ادارے والے ملے میں یہ سب لوگ خود ہیں جو یہاں سے ڈرپیں بھی چلی جاتی ہیں یہاں سے ہزار بھی چلی جاتے ہیں یہاں سے کورٹن بھی چلی جاتی ہیں لیکن یہاں پر وہ گندگی دھیر لگے ہیں جس کی وجہ سے سو بیماریاں روزانہ پتنے کتنی بیماریاں ان بچوں کو لگتی ہیں اور آپ تک پہنچتی ہیں یہ جو گندگی کے ڈیر ہیں ڈرپیں غائب ہیں کورٹن غائب ہیں باقی چیزیں جو کارامت ہیں جو بکنے والی ہیں سرم وہ چھوڑ دیتے ہیں جو کچھ ہو نہیں سکتا جو چھوڑتے ہیں جو گند ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ گند کو چھوڑ دیتے ہیں واقعی ڈرپیں لے جاتے ہیں انجیکشن لے جاتے ہیں واقعی بوت لے لے جاتے ہیں ابجیکشن کبھی نہیں کہا کہ گندیا آمد پھین کو کون کرے گا جو بھی نظام ہیں سب اپنے پیسے بناتے ہیں پیسے کھاتے ہیں گیٹ پر کھڑاوا بندہ بھی کہتا ہے پہلے مجھے پیسے دو تو پھر اندر جانے دیں گے اس لئے کہتا ہے کہ اس کی اپنی ترخواہی نہیں ہوتی دینا پڑتا ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک کو آگے تک دینا پڑتا اگر نہیں دے گا تو وہ نوگری نہیں کر سکتا اگر وہ دو ازار روپے کمائے گا تو اس کو ازار ماں دینے ازار اپنی جہن میں رکھے گا اوساکہ بیٹریز اس پراؤٹی بھی اسو سی ایٹڈ اب تک ہاف آرلی کلاک یاد رکھ کاکہ بیٹریز صرف اوساکہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے ہائی کورٹس کے فیصلوں کے بعد سندھ اور پنجاب میں مقررہ تاریخوں پر بلدیاتی انتخابات ممکن نہیں سپریم کورٹ نیا حکم جاری کرے کوئیٹ اکیلہ کے سیٹیلائٹ میں دھماکہ ایک پولیس سہلکار زخمی اسپطال منتقل کر دیا گیا اور کراچی کی عدالتیں سابق گورنر بلوجستان ظلفکار مکسی کے بیٹے فبیحان مکسی کے ریمان میں دو دن کی توسی کر دی آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں جو کہ یہ پلاسٹک جو خاص طور پر سرنجز وغیرہ کا جو دوبارہ استعمال ری یوز کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا ایک حیزرڈ بنتا جا رہا ہے اور خاص طور پر بچوں دیکھا یہ گیا ہے کہ بچوں کے کھلونے وغیرہ جو ہیں وہ اس سے بنائے جاتے ہیں میں عوام سے یہی میری ادارش ہے کہ وہ جو ہے کہاں کہیں دیکھیں کہ اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اور جہاں پر وہ یہ ری یوز کر رہے ہیں یا پلاسٹک کو دوبارہ اس کو میلٹ کر کے یا کس طرح اس کو بنا کر کے اور چیزیں اس سے کھلونے وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں تو وہ فوری طور پر ہمیں اطلاع کریں تاکہ ہم اس پر فوری ایکشن لیں یہ بلکل قرار قانونی ہے اس کے بلکل اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں ڈلند تو گیاں ہاں اس شز سات سال سے مجھے ایک بات بتاؤ گے اس کے اندر اکتی ہیں نستخف آل اللہ ہوتی ہے آپریشن کے بعد نکلتی ہے تو وہ تم یہاں ڈیلی پھینکتے ہو کتنے ٹائم پھینکتے ہو دو ٹائم دو ٹائم صبح اور شام دو ٹائم یہاں آتے ہیں دو ٹائم آ کر یہاں پر کچھرا پھینکتے ہیں اور کچھرے میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں پینڈش ہوتی ہو کہ اس میں ریپر ہوتا ہوگا اس میں وہ آزہ آزہ ہوتے ہوں گے جو انسانی آزہ ہوں گے جو آپریٹ کر کے جو فاصل چیزیں ہوتی ہے جائے ہو جاتی ہے اور وہ گنڈے کی وہ آہ جھروں کے بیچ میں مین بیچ میں بھی جاتی ہے تو یہ ہماری گورنمنٹ ہے یہ ہمارا ہسپیٹل ہیں موسیقی 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 جو وہاں ہسٹیلوں سے خالی ہوتی ہیں وہاں ایک کباری سے لیتے ہیں جی کباری سے لیتے ہیں اوپر دوبارہ سے چلتا ہے ریپر چڑتا ہے ریپر چڑتا ہے نہیں ریپر ریپر کا ہمارا کوئی کام نہیں ہے آپ کیا کر کے لیتے ہیں ہم تو یہ اس کا نام کیا کوئی آتا ہے اس کا نام کیا آئل وائل کیلئے لے جاتے ہیں ایل کیلئے لیتنی ساری ہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بھی ایک سیرپ کی بوتل ہے چھوٹی اور انہوں نے تو صافی کہہ دیا کہ یہ استعمال یہاں پر کوئی استعمال نہیں ہے بس یہ صاف ہوتے ہیں اور یہاں پر وہ لوگ آتے ہیں اور آگے لے جاتے ہیں جس میں کیا دلتا ہے میں پھر بھول گئی چلیں آئل پیٹرول موبیل آئل موبیل آئل آئل اور تھینر جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کلر والے لے جاتے ہیں اور میکینک وغیرہ لے جاتے ہیں چالیں جی یہ تھوڑی سی آپ صفائی اس کی چیک کر لیجئے انہوں نے کہا جی یہ بوتلے ہم آپ تیل کے لیے اور اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑا کا بیٹھ کے دکھانا چاہوں گی کہ جس نے اچھے طریقے سے اس کو واش کیا گیا ہے جتنے اچھے طریقے سے اس کے اوپر کا ریپر جتنہ بھی ریپر اس کے پر چڑھا تھا جتنے اچھے طریقے سے اس کو اتارا گیا ہے تو یہ کوئی تیل شیل کے لیے تو خیر استعمال نہیں ہوں گی یہ کہہ سکتا ہے اسے دوبارہ سے ہاں جو کمپریہ ہوں گی وہ کمپریہ اس کو لے کے جاتی ہوں گی اس میں دوبارہ سے سیرپ بھرا جاتا ہوگا دوبارہ سے ریفل کیا جاتا ہوگا ہماری سہت کا سیرپ بھر دیتا ہے تو یہ گندہ ہوا تو بلکل بے شک گندہ ہوا اس سے یہ بات ہے میں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح بول رہی ہوں کیونکہ آپ اس گندے کی کو دھو رہے تو آپ رائٹ ہو لیکن آگے وہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے وہ غلط ہے اور انہوں نے فوراں کہا جی ہمارا پانی گندہ نہیں ہے تو میرے پھر کہوں گی کہ واقعی ان کا پانی گندہ نہیں ہے کیونکہ کام از کام ہم یہ کام کھول ہم کھلا تو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بوتلوں کی گندگیاں ہم دھوتے ہیں لیکن جو لوگ یہاں آکے بوتلوں کو لے کے جاتے ہیں ان کی گندگیاں کون دھوئے گا اور ایک بات میں آپ کو پھر بتانا چاہوں گی جو سرینچ ہوتی ہے جو انجیکشن ہوتا ہے جو ٹرانسپینٹ ہوتا ہے وہ زیادہ مہنگا بکتا ہے اس لئے جب پیسے زیادہ ملیں گے تو کون چھوڑے گا اپنے ہی روزی کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ ہماری روزی روٹی ہے اور جب پیسہ آتا ہے تو کسی کو برا نہیں لگتا میں آپ کو پھر دکھاؤں گی کہ یہ تمام وہ جگہ ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں یہاں پر اس تنی بوتل تھی جس کے بارے ہیں بحث اورٹی اس پر پٹرول ڈالا جاتا ہے اور بائک تھوڑی آگے چلی جاتی ہے میں نہیں مان سکتی میں یہ کہوں گی کس بوتل کی اصل حقیقت یہ کہ اس پر دوبارہ سے سٹیگر لگا کر دوبارہ سے اس پر سیر بھرا جاتا ہے اور یہ پھر مارکٹ میں تیار ہو جاتی ہے بکھنے کے لیے اور یہ بات میری کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے میں آپ کو دفعنا چاہوں گی کہ یہ دیکھیں اگر آ کر اس کو تھوڑا سا دیکھیں سب خراب ہیں چلے تازہ پانی دیکھتے ہیں انہوں نے کہا یہ سارے خراب ہیں اور تازہ پانی میں چلتے ہیں میرے ہاتھ میں اور یہی کون سا پانی ہے آخر پانی میں اس کو گرائیں گے آج 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 آپ کو تین طرح کے پانی دکھاتی ہوں یہ آخری پانی پہلے آپ دیکھ لیں غوڑ سے یہ گندہ پانی ہے جو آج گرائے جائے گا اور اس کے برابر میری بوتلے صاف چمک چمک کے پڑی ہیں تھوڑا سیکنڈ آ جاتے ہیں سٹیپ پہ جو اس سے پہلے کا ہے تو یہ تھوڑا صاف سترا پانی ہے کافی صاف سترا پانی ہے ان کے لحاظ سے اور یہ کتنا صاف سترا ہے یہ بھی آپ دیکھیں تو یہ ہے سیکنڈ سٹیپ اور میں آپ کو پہلا سٹیپ دکھاتی ہوں جو بہت ہی صاف سترا ہے اور یہ کلیر آپ لوگ کہیں گے کہ یہ پانی تو ہر گھر میں ہونا چاہیے اور یہ پانی گندہ ہے یہ پانی گندہ ہے اور یہ پانی نکلے گا باہر دوبارہ سے میاں پانی دلے گا تو اس میں یہ پانی دلے گا اوہ خوددارہ یہ کیا ہوا ہے یہ ایسے پانی سے بن جاتے ہیں میں یہ بتانا چاہوں گی بچے کے ہاتھ دکھاؤ لیکن یہ نو سال سے یہ کام کر رہا ہے یہ آپ کے کیا لگتا ہے برکر انکل زہیتر آج ہے میں تو صدقے جاؤں ہوں آپ کے آپ کا بیٹا جس طرح کہ اس کے ہاتھ ہوئے میں ابھی اس کی تمہارے یہ ایج بیس بائیس سال سوپر میں ہے نہیں نہیں میرے انیس سال عمر ہے تو انیس سال ایج کچھ بھی نہیں ہوتی یہ بھی تو اس کے کھلنے کو اتنے کے دن ہے اتنی مانگ آئی اتنی اجازہ رہے ہیں اس کے ہاتھ دیکھیں تو ہم خود مزورن کے ساتھ میں ابھی ایک طورہ ہوں کہ میں اگر دھگنٹ ہوگا مجھے چھوڑ گیا میں آپ بھی یہی کام کرتا ہوں میں بھی یہی کارتا ہوں لیکن میرے لئے دکھ تو ہوگا تم ہاتھ دیکھو اس کے ہاتھ کام بھی رہے ہیں اس کے ہاتھوں کا جو حال ہے اس وقت اس کے ہاتھ پہ جب اس کے ہاتھ پہ جب میں نے یہ پھیر رہا ہے تو میرے کو وہ نا عجیب سی کچھ عجیب سی پیلنگ ہو رہی ہے کیونکہ یہ جیسے زمین خوشک ہو جاتی ہے اور درارے پڑ جاتی ہیں ہاتھوں میں وہ درارے پڑ چکے ہیں اس کی ساری نصیں پھول چکی ہیں اس کی جو نص وین ہے وہ اندر کی جو لکیر ہوتی ہے وہ برکل ختم ہو چکی ہیں اور یہ سب صرف اس محنت کی وجہ سے کیونکہ ہمارے ملک میں غربت اتنی ہے کہ ہر بچہ کمائے گا تو گھر چلے گا یہ باصل ہے بلکل یہی ہوتا ہے یہاں تو تھوڑی بات ہی کچھ اور ہے کہ اس بچے کا جو کام ہے آپ نے دیکھا اور نو سال سے یا بہت سالوں سے یہ کام بھی بچہ کر رہا اس کے والد بھی یہ کام کر رہے ہیں اور جتنا اچھا پانی ساف سترا تھا جتنی چیزیں ساف ستری تھی ہیں اور یہ تمام چیزیں میں آپ کو پھر دکھانا چاہوں گی کس طرح سے یہ بوتنے ساف ہوتی ہیں اور کس طرح سے دوبارہ سے یہ آپ تک پہنچتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی وائٹ کانچ ہے اور وائٹ کانچ کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سپرائز آپ کو زیادہ ملتے ہیں اب میں بار بار یہی بات فوکس کر رہی ہوں کہ یہ چیزیں بار بار جب استعمال ہوں گی دوبارہ تو بیکٹیریا تو مر سکتے ہیں لیکن وائرس جو ہوتے ہیں وہ نہیں مرتے میں آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ اس فیکٹری کا سب سے بڑا حضار ہے جس سے بوتنے ساف ہوتی ہیں تو جس سے یہ بوتنے ساف ہوتی ہیں تو وہ کتنی ساف ہوتے ہوں گی آپ یقین جان لیں گے یہ حضار مجھے لے کے جانا چاہئے کیونکہ ہمارے معاشر میں برائی بہت زیادہ ہے شاید اس سے یہ بھی ساف ہو جائے یہ سچو صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور پولیس کی مدد سے ہم لوگ کچھ جگہ آئے ہیں جہاں پر ہسپیٹلوں سے جو ہسپتال ہے مہاں سے سرینج آتی ہے ڈرپ آتی ہے اور وہ یہاں کے کریش کیا جاتا ہے دانا بنایا جاتا ہے ہم اس جگہ آگئے ہیں یہاں پر ورکر بھی ہیں ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائے لیکن یہاں پر آپ کو سرینج نظر آ رہی ہوگی انجیکشن نظر آ رہوں گے میں آپ کو پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ تھوڑا سے میں آپ کو بتاتی ہوں ہاتھ تو لگانا پڑے گا مجبوری ہے یہ دیکھی ہے اس میں آپ کو بلڈ نظر آ رہا ہوگا اور جگہ اس کو میلڈ کیا جائے پگلائے جائے اور پگلانے کے بعد یہ دانا بنایا جائے تو میں ہنڈوئٹ پرسنٹ کہہ سکتی ہوں کہ یہ پھر بھی غلط ہے کیونکہ اس میں سے وائرس جو ہوتا ہے وہ نہیں جاتا بیکٹریریاں ٹھیکے مر جاتے ہیں لیکن ان کے سب چیزیں یہاں پر صاف نہیں ہوں گی اس کو میلڈ کر کے دوبارہ سے دانا بنایا جائے گا آپ کہا کیا کرتے ہیں ہم تو کام کرتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہیں باہر گئے ہیں ابھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ہیں اچھا جی یہ ڈاکٹر صاحب کا گھڈام کہہ لوں نا ہاں گھڈام مجھے بتایا کتنے سال ہو گئے آپ میرے تو کافی سال ہو گئے تھا پندرہ سال ہو گئے پندرہ سال ہو گئے کیا کرتے ہیں ان سب چیزوں کا یہ ابھی شروع کیا اس نے پہلے اور بہت کیا کرتے ہیں مطلب اور کام کرتے تھے بلدہ کام کرتے تھے داکٹر صاحب کیا کام کرتے تھے ڈاکٹر صاحب پہلے فوج میں تھے فوج میں تھے تو فوج کے بعد یہ ٹیکے لگانا کہاں سے شروع کرتے ہیں یہ تو ابھی مال آ رہے ہیں ٹیکے لگانا نہیں رہے ٹیکے علاہ کے کٹ رہے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں تو وہی نا وہی بات تو کہہ رہی ہوں بندوں کو ٹیکے لگ رہے ہیں یہ بھر بھر کے تو یہ کرش ہوتا ہے کرش ہوتا ہے کرش کرش کے بعد کیا کرتے ہیں کرش ہوتا ہے اس کے بعد دلائی ہوگا پھر دوزارہ کام میں کسی میں آیتا تھا ہوگا یہ ساف ہو جاتی ہیں جس پر بلائڈ ہو بلکل ساف ہو جائے گی ایسی چیز بیکٹیریا مر جاتا ہے بلکل بنتا ہے بیکٹیریا مر جاتا ہے سب کچھ مر جاتا ہے کچھ کچھ بھی نہیں بلکل سب کچھ مر جاتا ہے مجھے تھیان رکھتا ہے کہ آپ کو ضمیر مر چکا ہے کہ آپ گندے کی دیکھنے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں مارا یہ بلکل مزدوری ہے یہاں بہت جو کرتے ہیں لوگ ہم بھی کرتے ہیں زمانے سے کام شینے لگی بھی ہے اور ایسی کوئی کہانی نہیں ہے کہ یہ پنجاب چاہتا ہے پنجاب میں یہ دانا جاتا ہے اور وہ دانا پھر برطنوں کے استعمال میں آتا ہے پھر وہ گھرے لو استعمال کی چیزیں بنتے ہیں پیچھے مشین چل رہی ہے اور بہت تیز آواز ہے جس کی وجہ سے مجھے چیک چیک کے بولنا پڑ رہا ہے آپ یہاں کے جو بندے ہیں جو لوگ ہیں یہاں کے وہ ہمیں دکھائیں گے کہ کیا پروسیز ہے کس طرح وہ چیزیں میل کرتے ہیں خیر وہ ایک پلاسٹک کے بڑا سا ڈبا لے کر آئے اور یہاں سے انہوں نے یہ ساری چیزیں اٹھائی ہیں اور یہ اٹھانے کے پاس اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ کرش ہو رہا ہے کس طرح سے یہ چیزیں ڈل رہی ہیں اور کس طرح سے دانا بنتا ہوگا یا یہ چیزیں کٹتے ہوں گی اور اسی طرح سٹرنچ بلڈ بیک سب چیزیں اس میں ڈال کے اس کو کٹ دیا جاتا ہے اس کا حیزرٹ یہ ہے کہ آپ وہ ایک جو ریسائکل آپ مٹریل یوز کرنا جا رہے ہو آپ کو کیا بتا اس کے اندر کتنی کنٹیمنیشن ہے اور کتنا اس کے اندر جو ہے وہ جرمز موجود ہیں نیچرلی جو ہے اتنے قسم کے جرمز ہوچیں جو ایون ہائی ٹیمپریٹرز پر سوائیز کرتے ہیں جو داخانے سائٹ پر مارکٹ پوری ریسائکل کی مارکٹ ہے اس میں دیکھیں بات یہ کہ یہ کافی عرصے سے یہاں پورے شہرچہ میں یہ کام ہو رہا ہے عرصہ دراز سے ہو رہا ہے ابھی تک کسی نے اس پر کوئی ایکشن لیا ہی نہیں ہے پیسے لے کے چل جاتے ہیں پیسے کوئی نہیں لیتا ان سے آپ لوگ نہیں لیتے لیکن شاید دوسرے لوگ کوئی بھی پیسے نہیں لیتا یوں کہ یہاں تو کم سے کم ایسے کارخانے ہوں گے تو دو ڈائی سو ہوں گے کارخانے سے زیادہ ہی ہوں گے پلاسٹک سے بہت سے چیزیں بنتی ہیں ان کا کہنا ہے یہ کہ چٹائی بنتی ہے یہ بات آپ آنے کے لئے تیار ہیں میں تو نہیں مان سکتا کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں بنتے ہوئے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے جو فوڈ انسپیکٹر ہیں وہ وزیٹ کریں اور ایکشن لیں ہمیں دیں ہم ان کو بند کریں گے باقے دیں آپ ابھی ایکشن کیا لے سکتے ہیں جسے انہوں نے کہا یہ جو ڈاکٹر صاحب کا گوڑام ہے اور وہ بھی یہاں نہیں ہے اس پہ تو کوئی ابھی جب تک یہ لیب نہیں جائے گا لیب والے نہیں لکھے دیں گے تو کیسے ایکشن ہوگا ہے لیب والے لکھ دیں تو کون تھی تفاہ لگی بلکل یہ جو ہے جراسیم ہے جو بھی اس ایکشن ہوگی اس میں امنمنٹ ہوگی ہم کریں گے بلکل جی اچھا یہاں پر اہل محلہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی حمد رکھتے ہیں ایسے لوگ جو آ کر کیمرے کے سامنے سچ بولتے ہیں کیونکہ وہ یہی رہتے ہیں اور وہ یہاں رہنے کے باوجود اگر ان کے بارے میں بولیں تو بہت بڑی بات ہے اچھا آپ تو جانتے ہوں گے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں گندی ہیں آپ بیما دیکھا نا ہم نے جو دیکھا ہے کہ مارا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم شاپر میں دور بھی لے گا گھر پر جانے اس کا دانہ بنتا ہے دانہ سفید ہو جاتا ہے اور سفید ہونے کے بعد پھر یہ دوبارہ بٹھی میں بڑتا ہے بٹھی میں شاپر بنتے ہیں گھر کوئی گریلو چیرے کھانے والی بنتی ہیں بہت مشکل ہے ایک دفعہ ری سائیکل ہونے کے بعد پھر ایڈنٹیفائی نہیں ہو سکتا خاص طور پر یہی آپ کو بتا رہا ہے کہ پلیٹس ہوتی ہیں اس طرح کی جو استعمال ہوتی ہیں باہر پھیلوں پہ بیچ رہے ہوتے ہیں علیم یا بریانی جو رنگ برنگی لارک کلر کی پلیٹیں ہوتی ہیں باؤلز ہوتے ہیں بکٹس بنا لیتے ہیں بہت ساری چیزیں بن جاتے ہیں اچھا جی اس وقت آپ کو میرے فریم میں نظر آ رہا ہوں آپ کو میرے بیک پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں اور یہاں یہ وہ مارکٹ جہاں سے پورے کراچی میں مال سپلائی ہوتا ہے اور یہ بوتلیں ہیں یہ وہی دانے سے بنیوی بوتلیں ہیں جس سے پانی کی بوتل بھی ہے جس میں دوائی کی بوتلیں بھی ہوتی ہوں گی یہ ہسپیٹروں سے جو انجیکشن آتے ہیں پریپ آتی ہیں ان کو میل کرنے کے بعد دانہ بنانے کے بعد بنایا جاتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ تو سب نئے پلاسٹک سے بنتا ہے یہ کچھی گلی پلاسٹک کی مارکٹ ہے وہاں سے پرچیز کرتے ہیں دانہ اس کے بعد پھر بنتا ہے دانہ آپ تو پرچیز کرتے ہو لیکن آپ کو یہ پتہ ہے ایسا ہوتا ہے بنا رہے ہیں لیکن جب اس سے بوتلیں بنتی ہیں تو وہ آفوائٹ بنتی ہیں ان میں بھو آ رہی ہوتی ہے کافی ساری آنے کے ان میں مسئلے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں یہ سب ہمارے پر نیا فریش مال ہوتا ہے اچھا اگر وہ اس دانے کو استعمال کیا جائے تو اس دانے سے اور کیا کیا بند سکتا ہے یہاں سے معلومات کے لئے دانہ سے لوکل چیزیں ہی بنتی ہیں کچھرے والی مارم کی ڈبی آئیے وہ اس طرح کی کچھرے والی چیزیں ہیں گلی محلوں میں اکثر اگر آپ پرکٹ کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس یہی سیرپ دینے کے لئے بوتلیں ہوتی ہیں اور اگر گھر میں آپ استعمال کریں تیل کے لئے اگر آپ کو تیل لگانا ہو یا گریز دینے ہو تو اس کے لئے بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو ہم لوگ اس طرح کے گریڈی کے پاس کھڑے ہیں اور یہاں پر بہت خوبصورت کلر کا لال سا کہلے محرون سا کہلے غلاف چڑھا بائیس میں کافی ہیوی یہ تکیا ہے اور میں نے اس کے پرائز پوچھی تو انہوں نے کہا چار سو روپی کی جوڑی چار سو کی جوڑی بیچ رہے تو یہ چار سو کا تکیا ہے اور یہ آپ کو کتنا اچھا لگ رہا اگر آپ لوگ باہر آوڈور کھانے پہ جاتے ہیں اگر آپ ہائیوی چلے جائیں کہیں بھی ایسی جگہ چلے جائیں سی بھی چلے جائیں تو جہاں پر تختیں لگے ہوئے ہوتے ہیں بینچ ہوتے ہیں تختیں کہلیں وہاں پر اکثر یہی کشن استعمال کی جاتے ہیں یہی تکی گاؤں تکی استعمال کی جاتے ہیں میرے پاس اس وقت یہ ہے اور اس سے درہا اس کا ہم پوست مارٹم کہلیں یا حقیقت کہلیں آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھئے پھارنے کے بعد میں آپ کو یہ دیکھئے اگر اس کو ہمارا کیمرا فوکس کر سکتا ہے تو میں آپ کو دکھا دوں گی یہ وہی روئی ہے جو ہسپتالوں سے اٹھائی جاتی ہے جس سے بلرڈ ہوتا ہے جس سے پیپ ہوتی ہے اور ترہا ترہا کی بیماریاں اس کو لگی بھی ہوتی ہیں اور اس کو دوبارہ سے پونتے ہیں یہ لوگ دوبارہ سے پریش کرتے ہیں اور پریش کرنے کے بعد وہ اسے بھر دیتے ہیں یہ بنا آتا ہے گودام سے کون سے گودام یہ ہمارا سہر پتھان گودام ہے ہم کپڑا چڑھواتے ہیں آجو تمہیں پڑتا ہے اس کے اندر کورٹن کون سستعمال ہوتی ہے یہ تو بولتے ہیں کپاس روئی ہے کپڑا ہے کپاس روئی تو اگر میں اس کو کھول گے تو میں دکھا دوں کہ کون سی کپاس ہے اور کتنی ساف ستری کپاس ہے تو یقین ہے یقین ہے ہمیں آج تک کھولا نہیں ہے نہیں کھولا بنا بنایا آتا ہے بنا بنایا کتنے کو دیتے ہو یہ دائی سو پتا دیں ڈیر سو دیتے ہو آج کا پروگرام حقائق اور سچائے پر مبنی تھا ہم امید کرتے ہیں میکمال سہت اور چیف جسٹس صاحب سے کہ اس غفلت اور جان لے وہاں عمل کا نوٹس لیں گے صحابت کا کام صرف آپ کو آگائی دینا ہوتا ہے ہتھیار اٹھانا نہیں اب آپ کی باری ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اگر آپ کے علاقے میں بھی کوئی غیر قانونی ہے غیر اخلاقی کام ہو رہے ہو تو ہماری فیس بک آئی ڈی پر ہمیں مطلع کیجئے اس کے ساتھ ہی اپنی محضبان عضبات آئے اور خفیہ کی پوری ٹیم کو اجاد دیجئے اللہ حافظ